اسلام علیکم پاکستانیوں جیسے کہ چینہ میں وائرس کا وبا آیا تھا سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جس تو مجھے لوگوں نے بڑا کریٹسائز بھی کیا تھا کسی نے اپریشیئٹ کیا تھا میڈیا نے میرے ڈاکٹرز کمیونٹی نے بہت سارے لوگوں نے مجھے کریٹسائز کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب ایسی ویڈیو بنا رہے ہو تو مجھے خاموش رہنا پڑا میں نے کہا چلو حقیقت کا پتہ چل جائے گا سب کو لیکن ایک کومن سنس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں سارے پاکستانیوں سے یہ جو وائرس ہے یہ جہنداروں کو جہنداروں کو امپر ہی اٹیک کرتی ہے نا لیونگ بوڑی جو ہوتی ہے تو جہنداروں میں کتنے مخلوق آتے ہیں صرف انسان تو نہیں ہے جانور بھی ہے پرندے بھی ہے مرگیاں بھی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا بھی سوچا مرگیاں کو آج تک سب سے کم ایمیون سسٹم میں جس کو قوتی مدافعات کہتے ہیں ہم لوگ ڈیفنسیو میکنزم جو ہمارا ہوتا ہے جو ہماری بیکٹیریا وائرس دیراسنگ کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے ڈیفنسیو میکنزم ہم اس کو کہتے ہیں مرگیاں کا سب سے کم ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ تو آج تک متاثر نہیں ہوئے ان کو بھی سینٹائز کرنا چاہئے ان کو بھی ماس پنانے چاہئے ان کو بھی سوشل ڈیسٹنس میں رکھنا چاہئے نہیں سوچے ذرا ہم لوگ الیکٹرونک میڈیا کے پیچھے لگئے ہیں سوشل میڈیا کے پیچھے لگئے ہیں وہ ڈرہا ڈرہا کے ہمارے ستی اناس کر رہے ہیں اچھا مجھے پرسو میرے ایک دوست نے سیول ہسپٹل بلائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جلتی آ جائیں میں بڑا دستراب ہوں میں نے کہا کیا ہوا کہ گھر کے پیشنٹ ہے سی اور پی ڈی کرونک ابسٹرکٹر پلمونی ڈیزیز کا ایک پیشنٹ ہے وہ جیسے گیا ہے امرجنسی میں ان لوگوں نے اس کو کرونا وائرس کے وارڈ میں رکھ دیا کورنٹائن میں اور یہ کہا ہے اس کے نزدیک بھی نہیں جارے ہیں ڈرہ رہے ہیں اس سے تمہیں گیا میں اندر جانے ہی کوشش کی تو مجھے رکھا میں نے کہا ہم ایک ڈاکٹر مجھے جانے دیں تو پھر میں گیا اندر میں ان کو چیک کیا اور پیشنٹ پڑے ہوئے تھے یار یقین مانے ان کے وہ اپنے بیماری سے نہیں مریں گے جتنا ہائپ کریٹ کیا ہے میڈیا نے ہمارے جو چند ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں نے جو ہائپ کریٹ کیا ہوتے ہیں اپنے آپ کو پورا سکی اور کر کے اس کے پاس جاتے ہیں جیسے وہ کوئی پتہ نہیں کونسا وائرس ہے کہ اس کے اوپر چپک کے ایک دم اس کی سانس لیں گے یار بڑا افسوس ہوتا ہے سی اوپی ڈی کے پیشنٹ اپر جی ایڈی ٹک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا سمیٹک کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس لسٹ میں لائے گے بٹھا دیا اور یقین مانے آپ مائنڈ کو جیسا میسیج دو گے نا ویسی آپ کی بوڈی ریٹ کرے گی تو جب آپ ان کو بولتے ہو نا کہ آپ کو یہ بیماری ہے وہ بیچارہ ڈر کے مارے فوت ہو جاتی ہے ان کی مر جاتا ہے وہ کیونکہ ہیڈ بیٹ ڈر کے وجہ سے تیز ہوتا ہے بڑ پیشنٹ ہائی ہو جاتا ہے تو سارے سسٹم میں بیلنس ہو جاتے ہیں تو بندے کی ڈیت ہو جاتی ہے تو خدا رہا آم پیشنٹ کو بھی اس لسٹ میں نہ ڈالیں آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ یقین مانے کسی ملریہ اور ٹائفائٹ کے پیشنٹ کا بلڈ پیس کروا دو وہ بھی پوزیٹیو ڈیٹک آئے گا کونسی کٹس بنائی گیا آپ لوگوں نے اب اس کے اوپر بھی لوگ لگ جائیں گے میرے پیچھے ویڈیوز بنانے لگ جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا یہ ایک بائیلوجیکل وار ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں امریکہ یہ سٹارٹ کر چکا ہے چائنے کی اکانمی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اور چائنے کو اس بارے میں پتہ لگ چکا ہے اس کے سٹیٹمنٹ بھی پڑی ہوئی ہے آپ اوباما کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اس وائرس کے بارے میں اگر کسی اقینیات میں اس کو سنڈ بھی کر دوں گا پرسنگی بشکی دیکھ لیں بل گیٹ کی چیریٹی فاؤنڈیشن سے سب سے زیادہ پیسہ کیا ہے کیا بتاؤں میں جو صدام حسین کو کیمیکل وار بلڈیوکل وار کے بارے میں پتہ چلا تھا اس کو بھی راستے سے اٹھایا گیا یہ ساری چیزیں اور یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ تو عقل کی نا خون لے خاص کر کراچی والے سب سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کرنے کے جو صوبہ کراچی ہے کیونکہ پورٹ ہے یہاں پر سب سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے اور ہم لوگوں نے لاؤگ ڈاؤن لگا دیا آپ لوگ ان کے بھی سوچا ہے ہماری معاشرت کہا ہو گئی آپ اپنے اپنا موازنہ ان ترکیافتہ ممالک سے مت کریں ان کے بعد بہت پیسے ہیں ان کی ایکانومی ہی بہت ستھونگ ہے اور آئی ایم ایف نے سپ اور سپ اعلان کیا آئی ایم ایف نے کہ ہم جو بھی ملک کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہے ہم ان کو اتنے اتنے عرب روپے کی تعاون کریں گے ان کے ساتھ تو جا چھ مہنے میں پانچ مہنے میں چار مہنے میں یا پانچ دن میں سوری چھ مہنے میں نہیں پانچ دن میں جو تعداد دے کرونا وائرس کی وہ تین چار تھی اور جیسے یہ اعلان ہوا تو ایک دم لاکھوں میں چلی گئی چائنہ میں بھی کروس کر گئی خدارہ خدارہ اپنے لوگوں کو مت گمرا کریں سپیشلی میڈیا یہ جھوٹا میڈیا جو ہے یہ الیکٹرونک میڈیا جو ہے ان کو بھی رپیسٹ کرتا ہوں کہ پلیز لوگوں کو نہ گمرا کریں عام پیشنڈ ہوتے ہیں ان کو کرونا وائرس کا لیبل لگا کہ ان کی بیویے بھی ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ان کے خاندان میں ان سے باگ جاتے ہیں ایک دو دو سال تک مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی ہاتھ بھی ملائے کر تو نہ کریں لوگ کے ساتھ نہ کہلیں اور یہ جو پورٹ ہے کراچی کا پلیز اس کو اپن کیجئے کیونکہ اگر آپ کو پچاس عرب کا کرزہ ملے گا نا تو پرڈے کی جو آپ نقصان میں جا رہے ہو ڈالر کان تک پہنچ گیا ہے اس کے بھی ذرا دیکھو کتنے عرب کے لوسیوں آپ آ رہے ہو آپ لے تو رہے ہو لیکن اس کو پھر کرزہ آپ لوگ کو واپس کرنا پڑے گا تو اپنی ایکانومی کے خیال رکھیں اور یہ پرندوں سے مرغیوں سے ایسے طرح کامن سنس لے کچھ بھی نہیں ہے اور میرے خیال میں ویسے پاکستان میں عام بیماریوں سے جیتے لوگ مرتے اتنا اس سے نہیں مرتے تو تراثہ اکل کے ناکھون لے میری بات کسی کو بھی بری لگی ہو میں کسی کو جواب دینا پسند نہیں کرتا اپنی ایک اپنین تھی جو سچائے کے بیس پہ بابنی ہے میں نے ایکسپین کر دیئے اپنے پاکستانیوں کو اسلام علیکم